جو سفیر ایران کے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان نہ آئے اور اپنے سفیر کو بھی واپس بلالیا گیا اور ابھی مزید اس حوالے سے حکمت عملی بنای جا رہی ہے بلکل کیونکہ یہ اچانک رخشان یہ ہوا ہے اٹیک اور سرپرائز تھا آپ کا پتہ ہے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اس میں ہمارے زیادہ جو عسکری اساسے ہیں وہ افغانستان بورڈر اور مجورٹی جو ہے وہ انڈیا اور کشمیر کی طرف ہے تو یہ ایک سرپرائز اٹیک ہوا پاکستان کے لیے اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول پہ ایرانی سپاہے پاسدران انقلاب اسلامی جو آئی آر جی سی ہے وہ اس حد تک چلے جائیں گے اور ابھی جو بھی وہ بیانات وہاں سے آ رہے ہیں جو بھی ایک طرح سے بہانے پیش کیا جا رہے ہیں جو ایکچل سٹیٹمنٹ ان کی ہے جو آئی آر جی سی یعنی سپاہے پاسدران نے جو بیان جاری کیا کل ہی رات کو اس حملے کے بعد اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم نے ان ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے جو منسلک ہیں اسرائیل اور اسرائیلی موساد سے تو ان کا ایک طرح سے کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو عراق پہ حملہ کیا ہے شہر عربیل پہ اور جو پاکستان میں بلوچستان میں کیا ہے وہ موساد اور اسرائیلی اڈے ہیں یا ایجنٹس ہیں جو اس میں کوئی سینس بنتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایسے موساد اور اسرائیلی اڈے نہیں ہیں اور وہاں پہ جو ہم نے ابھی تصاویر اور ویڈیوز دیکھے ہیں دونوں طرف سے جو عراق میں حملہ کیا انہوں نے اور اس کے چند گھنٹے بعد جو پاکستان میں کیا دونوں جگہوں پہ جو میتے ہوئی ہیں وہ خواتین ہیں اور بچے ہیں تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ موساد اور اسرائیلی ایجنٹ تو نہیں ہیں یا مطلب ایرانی حکام جو ہیں اس پہ وضاحت دے سکتے ہیں بہتر تو ہم نے جو تصویریں دیکھی ہیں وہ تو بچے اور عورتوں کی ہیں اور ہمارے ہاں تو کم ہوئی ہیں کیشولٹیز جو عراق میں شہر عربیل میں ہوئی ہیں وہ بچوں کی بہت زیادہ ہیں جو تصاویر وہاں عراقی میڈیا میں چلی ہیں اور تو اس لیے جو ہے یہ جو حملہ کیا ہے اس پہ جو بھی بہانے ابھی وہ دے رہے ہیں جیشل عدل کے حوالے سے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو رخشان یہ بتا دوں کہ اس کا بالکل میرے نزدیک اور تجزیر میں کوئی تعلق نہیں ہے جیشل عدل سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے بیسیکلی اس وقت ایران جو ہے وہ حماس کو اور غزہ کو جوئی میں دھکیلنے کے بعد خود جو ہے وہ مدد کے لیے آنی سکے حماس کے اور اس پہ بڑی تلقید ہوئی تھی ان کے اپنی حلقوں کے اندر کہ ایران جو ہے وہ کیوں نہیں مزید آگے بڑھ رہا اور حماس کی مدد نہیں کر رہا اس پہ بڑی تلقید ہوئی اور یہ شک کا اظہار کیا گیا کہ ایران اس سے نہیں کر رہا کیونکہ وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آگئے ہیں تو اب وہ اسرائیل پہ حملہ تو نہیں کر سکرے لیکن پاکستان پہ اور عراق پہ اور شام پہ حملہ کر دیا اور ایک دن میں تین ملکوں کی یہ ساورنٹی ہے وہ وائلیٹ کی اور میرے خیال میں تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے جو ایرانی پاسدرانے انقلاب نے اٹھایا ہے